ہالو اسلام علیکم دوستو آج کی میری اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپ ٹین مستیک جو انٹری ٹیسٹ کے سٹوڈن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے لاسٹ میں اس کے ٹپس بھی دوں گا کہ اس مستیک کو کیسے دور کریں اور اپنے آپ میں امپرومنٹ لائیں سو سب سے پہلے آپ میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرپشن بٹن کو لازمی پریس کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکون اس کو بھی ضرور پریس کریں بڑی میربانی میں اچھے اچھے ویڈیو یہاں پر اور بھی ڈالتا رہوں گا اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو انٹریٹس کی ٹپس جو ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا سو دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب میر چینل کو لائک اور سبسکرپ کریں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کریں گے سو سب سے پہلے جو میسٹیکس ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کی وہ یہ ہے کہ وہ ایف ایسی ایگزیم سے پہلے جو ہیں سب سے پہلے وہ انٹریٹس جو سیکشن ہوتا ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں تو یاد رہے دوستو یہ بڑی مستیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے ایف ایسی ایگزیم پر توجہ دینے ہیں اس کے بعد انٹریٹس کے دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے انٹریٹس زیادہ تر مستیک کرتے ہیں کہ کافی بچے کافی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ انٹریٹس کی ڈیٹ کیا ہے اس کے معلومات کم ہونے کی وجہ سے آپ کی ٹیسٹ کے جو پرپریشن ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری دکت ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیسٹ کب ہے اور کس طریقے سے میں اپنی جو پرپریشن کروں اور اس کو ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کروں اس کے علاوہ جو ایک اور مستیک کرتے ہیں سٹوڈنٹ بہت ساری مستیک کرتے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آپ سب سے پہلے جو آسان سبجیکٹ ہیں تو آپ وہ چوز کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور جو ہارڈ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو جو ڈیفیکل سبجیکٹ ہوتا ہے آپ اس پر توازہ بلکل بھی نہیں دیتے تو یہ آپ کی بڑی مستیک ہے آپ کیا کریں کہ جو آسان ہے وہ تو آپ کو آ جائے گا بر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں جو مشکل ہیں اس کو زیادہ ٹائم دیں اس کو زیادہ ٹائم دینے سے یہ ہوگا کہ آپ وہ اگر کور کر لیتے ہیں تو کم ٹائم میں جو آپ کا ایزی سہلی بس سے وہ بھی کور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کامن سینس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامن سینس کی بجائے وہ کلکلیٹر یوز کرتے ہیں یہ بھی بڑی مستیک ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ کوشش کریں زیادہ زیادہ جو ہیں کامن سینس یوز کریں نہ کہ آپ جو ہیں کلکلیٹر یوز کریں آپ کا بیسک جو فزکس ہے کیمیسٹری یا پھر آپ کے پری انجنیرنگ کیا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کا جو ٹیسٹ میت کا ہوگا وہ بھی آپ نے جو ہیں کامن سینس سے ہی سال کرنا ہے ناکی کلکلیٹر سے اس کے علاوہ دوستو میں نے یہ ساری جو مستیک سے وہ میں نے اپنے اندر بھی ریالائز کی تھی اور میں یہ آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں ہوپ اس کے علاوہ اور بہت ساری مستیک ہوگی تو میجر مجھے جو لگے وہ یہ ہیں اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس بہت ساری بکتوں پڑھ لیتے ہیں بڑھ اس سے کانسپ نہیں آتا اس کے کانسپ کے لئے نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا سمجھنا ہے یہ بھی وہ نالات میں صرف پڑھنا نہیں ہے پڑھ تو لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ریوین بھی نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کانسپ کے لئے نہیں پاتے ہیں اور وہ ون ٹائم اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے سمجھ میں آگیا اس کے بعد وہ بلکل ہی توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بلکل غلل ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا ریوین بکڑھنی ہوگی آپ نے پڑھنا بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کے ریوین لازمی ہے اور اس کے ٹیسٹ بنائے اور اس کے آپ اپنے نوٹس بنانے نوٹس بنا کر اس کو نوٹس کو بار بار دیکھنا ہے تو اس طرح سے آپ ریوین کر سکتے ہیں برد یاد رہیں دوستو کہ پریکٹس جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں پرفیکٹ بنا دی اور پریکٹس کے بغیر جو ہیں وہ پرفیکشن لانا بہت ہی مشکل ہے اپنے اندر سو آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے اور زیادہ ترے سٹوڈن جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو سیلیبس دیا ہوا ہے ہم اسی کو ہی لے کر تھوڑا تھا پڑھیں کیونکہ اگر ہم آؤٹ آف سیلیبس پڑھیں گے تو ہمارا وہ ٹیسٹ کا پیٹرن جو ہے کور نہیں ہو پائے گا اس کی تیاری ٹائم پیرد میں نہیں ہو پائے گی تو اپنے سیلیبس پر توجہ دے زیادہ زیادہ اس کے علاوہ دوستو ایک سب سے مہن جو چیز ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس وہ آپ میں لادمی ہونا چاہیے اگر کسی کے اندر سیلف کانفیڈنسی کمی ہے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کسی نہ کسی آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ نے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ٹائم منیجمنٹ بول آدمی اس ٹیسٹ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹائم منیجمنٹ یا ٹائم کو اپنے حساب ڈیڑ کے حساب سے آپ نے جو ہیں وہ مینٹین کرنا ہے تو اگر آپ ٹائم منیج کرنا سکھ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی ٹیسٹ بھی بہت ایزیلی کور ہو جائے گی ٹائم منیجمنٹ اس کے اندر بہت ساری ایمت رکھتا ہے اس کے ساتھ دوستو دسویں نمبر پر میں نے جو رکھی ہیں میرے حساب سے جو بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ ہے پریشر ہینڈلین سو کچھ سٹڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے وہ اسٹریس میں چھلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اچھی مارکس نہیں لے سکتے سو بہرحال اسٹریس اتنا زیادہ نہ لیں آپ اپنا کام جارے رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک مردوہ ٹیس جی اور سارا کھیل کا دم آپ سیکنڈ اٹیم بھی ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور ابھی جو پرانی پالیس اس کے حساب سے تیسرا بھی جو آپ کا مینس ہو سکتا ہے سو اس حساب سے میریٹ ٹیپس جو سکورنگ لینے کی ہیں وہ کم از کم ہر ایک دین میں آپ نے بنانے اور پرانٹس جو ہیں وہ اول پیپر کی گرنی ہے اور ٹیس کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکر اس کو حل کرنے کو کوشش کریں اس کے سار 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 سائن جتنے سائن سبجیکٹ ہے اس کے اوپر توجہ دیں جیسا کہ ایک جو تھیور لوجسٹ ہے تو اس نے ایک کامن سا میتھڈ دیا تھا جس کو بولتے اس q r r r means r یا اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے اس q 3 r ریٹین کمپیرین میتھڈ یہ ایک سائنٹس دیش سائنٹس تھا اس نے دیا تھا اور اس نے میتھڈ اپلائی کیا تھا سر و ایک سائن ری ہمیں دیا تھا education میں بہرحال یہ بہت اچھا میتھڈ آپ اس کو پریٹس میں لائیں اور انشاءال آپ کی نہ کہ صرف اچھی مارکس آئیں گی آپ اگر گورنمنٹ جو پل اپلائی کرتے ہیں یا پھر کمیشن کے لئے اپلائی کرتے تو اس کے اندر بھی بیتری آئے گی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دوستو یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءال میں اگلی ویڈیو بھی اسی ٹاپک کے اوپر بنا ہوں گا اور کچھ مزید ویڈیو بھی ایک دو میں لے کر آنگا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you so much we were بھولیں بھولیں